میں آپ کو ایک چھوٹی سی راب آپ کے آپ کے خوش اڑاہ دے گی اور سننے بات آپ کے لیے بات کر رہا ہے جو پیچھے ہیں نا میں نے جب کرتا تھا تو ہم نے ایک رول سیٹ کر لیا ٹیلیکوم کے تمام چیز نے ایک رول سیٹ کر لیا کہ جو لمز آئی بی اے اور یہ جو مین سٹریم ایلیٹ ہیں نا ان کے لڑکے لڑکے ہائر نہیں کر رہا پیکٹ کر رہا ہمیں ہائر نہیں کر رہا اور ہمیں ہائر نہیں کر رہا اور ہمیں ہائر نہیں کر رہا ہمیں ہائر نہیں کر رہا آپ گیس کریں کیا وجہ ہوں سے ایسا کیا کرتے ہیں لنگز کے بچے آئی بی اے کے بچے ایلیٹسکون کے بچے کیا بیماری ہیں ان کے نخرا نخرا بہت اچھا لفظ ہے نخرا کی سائنس بتائیں نا ڈاکٹر نے آم نخرا کہاں سے کہاں ہے اس کو نخرا کہتے ہیں ہم میڈیسن میں اس کا لفظ ہے یہ فنومنہ ایک بیماری کے طور پر مینیفیسٹ کرتا ہے آپ کو آپ کے سامنے مجھے سمجھ نہیں آرہی نکھائیں سے بھی ان کو انفریارٹی یا سیپریارٹی کامپلیکس نہیں ہے ایلیٹسکون کے لفظ ہے نا ریلی بتاتا ہوں سنیں یہ آپ کو بھی ہے اس لئے بتا رہا ہے یہ آپ کو بائی ڈیفولٹ ہے کہ وہ اتنے سارے اتنی گریٹیفیکیشن کے انسٹن گریٹیفیکیشن کے یوسٹو ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں آپ بھی یوسٹو ہو چکے ہوئے ہیں ہر میڈیکل سکول کا بچہ یوسٹو ہوتا ہے کیونکہ وہ جیسے ہی میڈیکل سکول چھوڑتا ہے نا روز جب وہ نان میڈیکل سکول کے لوگوں کے ساتھ اپنی کمپیٹیف انڈیکس کرتا ہے یاد اکھیں گے یہ فیلامنا ہے ہمارا تو آپ کے ساتھ ایک مسئلہ آئے گا جو کہ ابھی بھی آرہا ہوگا آپ کے تیچرز کو نظر آرہا ہوگا کہ آپ کے سامنے کے سامنے کے ساتھ اٹھائیں آپ کے سامنے کے ساتھ اٹھائیں آپ کے ساتھ اٹھائیں گے آپ کے ساتھ اٹھائیں گے آپ کو گھنٹوں میں وہ بڑھنا اٹھا رہا ہے جو سالوں میں آدھتا پیشلی نسل میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے شک ہے کہ جتنی ترقی ہونی تھی ہو چکی سر اب ایک نوز ڈائیو لگے گی بری طریقے سے کلائمٹی آئے گی پھر کہیں جا کے میڈیسن انڈسٹی اوپر جائے گی یہ ایک سپیکولیشن سوشل سائنس میں رن ہو چکی بھی ہے صرف میڈیسن میں نہیں ہوئی مگر تین جو انڈسٹی تو انہوں نے رن کی ہے تینوں میں نمبر ٹو پہ میڈیسن کہ ہم نے نیچے جانا ہی جانا ہے پرمیٹ کرے گی میڈیسن ابھی پھر آؤٹ اوپ مجبوری مجبوری انیویڈیبیلیٹی ریمنٹ کرے گی اپنے آپ کو اتنے زیادہ آپ لوگ اندر سے ختم ہو چکے ہوئے ہیں بچپن کی پروریش کی وجہ سے آپ دوپامین ڈیلیٹید بچے ہیں آپ کے دوپامین کے سینٹر اتنے ڈیلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں جو آپ کو آپ کو جب راپے پیش پڑے کے پادے ہیں آپ پیش پڑے ہیں آپ پیش پڑے ہیں جو کہ اس وقت کی کرنڈ انڈسٹی کے سٹینڈرز پیشلے دوپامین لیول سپڑ سیٹ ہوئے تھے وہ آپ کو سیٹسفائی نہیں کریں آپ کے کیا بیان کروں پیشنٹس کو بھی آپ جلدی جلدی میں آگے نکالیں گے کے پاس ہو گیا ہو گیا نکلو یہ ایس ایمول یہ مسئلہ ہوگا آپ لوگوں کی ایمپیتی کے لیولز ڈروپ پڑیں گے دوپمین آپ کو پتہ ہے نا سیلپیشنیس کا کیمیکل ہے صرف سے مجھے کوئی چیز ملے گی تب میرا دوپمین سیٹسفائی ہوگا اور پیشنٹ آپ کو دینے کچھ نہیں ہی نہیں آیا پیشنٹ اپنی اٹینشن کیلئے آیا پیہ دار پیہ آپ ایکسپائر کریں گے اپنے آپ کو اور آپ کے تمام تر معاملات اس ویرس سے ایفیکٹ ہو رہے ہو سو اس کی خدا کی قسم تھرپی ہے وہ کرنی پڑے گی آپ اور وہ تھرپی آپ نے نہیں کرنی وہ آپ کو تھرپی کوئی نہ کوئی مجبوری کروائیں گے یا آپ کے پیشنٹس کروائیں گے یا آپ کو آپ کے ہارڈ شپس کروائیں گے اس لئے آپ یہ نوٹس کریں ٹرینز رن کریں زیادہ تر ڈاکٹرز جو کہ ایک سٹرگل پیریڈ گزارنے کے بعد آفٹر میڈیکل سکول پھر کہیں جا کے وہ لفٹ لے رہے وہ سٹرگل پیریڈ کی جو ٹیل ہے نا وہ بہت لمبی ہوگی یہ بہت سے سمجھنے پہلے سے بتانے آئے ہوں آپ کو آپ اتنے زیادہ نکھرے کا لفظہ نا اصل میں ایک برا لفظہ نکھرہ بسکلی نکھرہ نہیں آکو آپ جانتے ہیں جانتے ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے بٹھاتا ہے آپ کو کرسی کے اوپر اور لوگوں کی وہ والی پرابلم سناتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے اس میں سیٹیسفیکشن آتی نہیں ہے نبیوڈ ایک ہی بار بار آگئی اور آپ کیا کریں گے پری کنسید کنکلوجن ڈراؤ کرنا شکر دیں گے آدھی جملے میں پوری کنکلوجن ڈراؤ کرنا شکر دیں گے تمہیں بھی وہی ہے تمہیں بھی وہی ہے یہ آکر دوپامین کروا رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں سیٹیسفیکشن ڈراؤ کرنا شکر دیں گے پہلے 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 یہ میں نے دوہ دار اٹھارہ میں پڑی تھی کہ دوکٹرز یہ دوہ دار اٹھارہ کی باب اتاروں پانچ سال پہلے اور سمجھے اس بات کو میرے اپنے پیشل جنریشن کے دوپامین لیول کے جو بیسک خلش ہوت سے نا وہ 1.2 نینو لیٹر پر میلی گرام کے پر سیٹ ہوئے اور سمجھ لیں یہ نمبر میری طرف دیکھیں آخری دفعہ اس کے بعد میں کچھ سے نہ سر لوں گا 1.2 نینو لیٹر پر میلی گرام پر میری پیشلی جنریشن جو سکسٹیز میں یوتھ میں تھی جو ایٹیز میں یوتھ میں تھی ان کے ایک وقتہ کتنے دوپامین لیول اوپر چلے گئے تھے 1.2 سے 7 پوائنٹ سمٹن جو نائنٹیز میں جو یوتھ میں آئیے بکوز ٹیکنالوجی پوری طرف فلورش کر گئی تھی 7 سے آل اوہ سن آپ کے بیس ٹھرش ہوتھ 35 نینو لیٹر پر میلی گرام پر چلے گئے بیس آپ کی آپ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت جو 4 سال کا 5 سال کا ہے انڈر سیون کہتے ہیں اس کو اس وقت جو 35 سے انڈر سیون کا بچہ 412 نینو لیٹر پر میلی گرام بغیر کچھ کیے کیونکہ آئی پیٹ پر پلاوا ہے وہ مایکرو ویور، فیسٹ کارز، سمارٹ سکرینز ووٹس ایپس اور یوٹیوب سے پلاوا ہے اس کو وہ چیزیں سیٹسوائی نہیں کر سکتی وہ گین ملی نہیں سکتا جو ہیومن انٹریکشن میں آ سکتا وہ اسی دوپامین نہیں جنریٹ کرتا اس کو انسٹنٹلی چارڈ پر بارہ نینو لیٹر چاہیے ہوتے وہ اور سے سمجھے کس لیول کی تباہی کی دھانے کے پر کھڑے آئے ہیں یا آپ لوگوں کے تھریشورز بتا رہا ہوں میں آپ کو دیکھ کے مجھے سمجھا رہی ہے کہ جو پیوپلز ڈائیٹی بھی کر رہا ہے ہو جاؤ 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 یور اٹینشن سپین اس فلکننگ لائک دس یہ صرف اور صرف آپ کے وہ دوپ سینٹرز ہیں آپ کو پتہ نا ہے مہروانہ کے ایک کش کے اندر کتنی دوپامین ہوتی ہے سوچیں ذرا مہروانہ کا جو ایک کش لے جاتا ہے اور فیس بوکی جو ایک لائک آتی ہے ایک جتنی دوپامین ہے آپ اچھلا کتنے بڑے چرسیاں ہوں اور نفجوت اگر کوئی لڑکی لائک کر دے پورا سگریٹ سمجھے ہو اسی طرح دوپامین ہے جو ہمیں اسی طرح دوپامین ہے جو ہمیں اسی طرح دوپامین ہے جو ہمیں جو ریل برین ڈاکٹر ہیں نا میرا خیال ہے ٹرین اپنا آخری سٹیشن چھوڑ چکی ہے آپ لوگوں کو جس لیول میں بے سپری اور چلچلاہت گرمپی نیس ایس پروفیشنل ڈاکٹر نہیں چاہیے وہ سائے گفت میں مل رہی ہیں دوپ ایڈٹ کو کیا ہوتا ہے کرینکی نیس ہوتی ایک سیکنڈ میں بنا مار دیں گے آپ کو کہ جلدی بات کرو جلدی ختم پوائنٹ پہ آڑا اور پیشنٹ کے کہاں سے پوائنٹ پہ آؤ کیا مظلہ پوائنٹ پہ ہو میں آپ کو تکلیف بتانے ہوں جلدی بتانا پھر کیا تکلیف ہے یہ کہانیاں کس نے آرہے ہیں مجھے یہ وہ ہی ڈاکٹر تھے جو پچھلی جسل میں جو کہہ رہا ہے لمبی بات کرنا ضروری ہے تاکہ مجھے تمام تر ڈیٹیل مل سکے صبح سے بتا کھانا کیا کھایا تھا یہ جو پیڑ میں تیرے رات کو درد ہوئے وہ ہی تفصیل بتا اور آپ کا ڈاکٹر کیا کہے گا اوہ یار سر نہ کھا میرا تو یہ بتا ہاتھ لگا درد کے در ہو رہا ہے بس that's it تین چار چیک لیس بنائی بھی ہوگی آپ لوگوں نے یہ بھی بتاؤ یہ بھی بتاؤ یہ بھی بتاؤ تاکہ جلدی سے گلدارو اس پیشنٹ میں آپ کو چھوٹی سی ریال ٹائم آپ کی انٹر فیس بتاؤ اس کو انٹر فیسنگ کہتا ہے نا میں آپ کو یہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یہ آٹھ دن کی ورکشاپ نہیں ہے ڈاکٹر کو ایمپرووز کیسے کرنا ہے مگر ایمپتی انورسلی پروپورشنل ٹوڈوپامین ایمپتی is what اوکسٹوسن سیلپشنیس is what ڈوپامین آپ اوکسٹوسن ٹریند ہی نہیں ہے پاکستانی کوئی بھی اوکسٹوسن ٹریند نہیں ہوتا ہمیں رحم قربانی عیساء کی ٹریننگ نہیں ملتی کیونکہ ہم ڈالر ویلیو لگا کے پروفیشن میں آتے ہیں ڈالر ویلیو ہوتی ہے کتنے رحم میرے طرف آ رہے ہیں رحم قربانی ہوتی ہے کتنے کس کو میرے سے کٹ کے کس کے پاس جا رہے ہیں چاہے پیسے ہو چاہے وقت ہو چاہے افرٹ ہو بیسک لیڈرشپ ڈائیگرام کے اندر انہوں نے پروپر ڈاکٹرز کا پلوٹ کر دی آپ تو علام کے علام بج رہے ہیں ڈاکٹر بہت ضروری پروفیشن ہے اس لیے بہت طور پر نمبر ٹو پیس کہ بگی اگر یہ تباہ ہو رہے ہیں تو پیچھے کیا رہے گئے پیچھے کیا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں کے پاس چھوڑی ہے نو 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 کیونکہ برین جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں اب ہمنات عمیان پر آیا ہے تو یہاں سے بچار ہے نطف سے ایکسپکٹیشن میں دیکھو میں آپ نے آپ کے لئے داعائی کیوں تفقد دیکھو لوگوں کہ یہ غلط کام ہے ایسے نہ کروں اپنے جسپلان میں ہوں اپنے ڈائیلیشن کو ختم کروں میں اپنی تھیرپی خود کروں اگر آپ کو کوشتاک کریں آپ کو کوشتاک کریں۔ جانتے ہیں تو بلکل ہی جاجوج ماجوج ہو جائیں گے پر ایک ان اکیوپیشنل پرابلم بکر آپ کی فیلڈ کے اندر ریپیٹیشن فیکٹر نائنٹی پرسن پلس ہے ایک ہی کومن ڈیزیز آپ کے پاس آئے گی اور آپ کے جتنے بھی انٹرفیس میں پیشنٹس آئیں گے وہ کولیفائیڈ اور ایلوکونس لیول پر زیر ہوگا ان کو تو بتانا ہی نہیں آئے گا کہ ان کو مسئلہ کیا کیونکہ وہ پڑھے لکھیں نہیں ہوتے جب ان کو بتانا ہے آپ کے آپ کا آئی ریٹ فیکٹر اوپر چلا جائے گا آپ کا آئی ریٹ فیکٹر اوپر جائے گا آپ کی کومپیٹنس لیول نہیں چاہتے بیس میٹس بتائیے آپ کو آپ کے فیلیرز آپ میں صرف وہ لوگ ترکی کر رہے ہوں گے لیٹرلی جو کہ لوکل لنگو کے اندر اور نیچل انکلینیشن کے اندر پیپل اوریینٹی تھے بس اور کوئی سکل نہیں آئے پیپل اوریینٹی سکل خود ہی بڑھ رہی ہوگی that's it you get that کوئی ترمینالوجی نہیں تو نہیں لگیا آپ کو میری سب کو پتا ہے ڈوپیمین ڈیالیشن کا نا نہیں پتا تو زیادہ بڑا مصد ہے نا اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر تو میں جا کے آئی بی میں تو نہیں بولوں گا ڈوپیمین ڈیالیشن کی ہے